سنجیدگی کا جو اشیو تھا جو غیر سنجیدگی کی نظر ہو گیا دونوں اشیوز جو وہ ایت صاحب چیئرمن ایت صاحب کا ہو یا وزرستان میں جو مسئلہ ہوا لیکن آج چونکہ اٹھاویس مئی ہے اور یوم تکبیر کے حوالے سے تقریریں آج بھی کی گئی ہیں ہر سال کی جاتی ہیں ریکارڈ کی درستیگی کے لیے اٹھاویس مئی نائنٹین نائنٹی ایچ اس وقت میں چیف منسٹر تھا جناب سپیکر صاحب چاغی ایٹمی دماغے کے لیے جس جگہ کو منتخب کیا گیا تھا اس کو خوشکسمتی کہیں یا بدکسمتی کہیں جس دن وہ دماغے ہوئے بینگ ایچ چیف منسٹر مجھے اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا اور جس پر ہم نے جب اعتجاج کیا اعتراض کیا ہمیں کیا پتا تھا وہ شہر کہتے ہیں کہ قدم قدم پر پہ رہے ہیں ان رہوں پر دارو رسن کا ہے یہ نگر خاموش رہو اس اعتجاج پر جو ہے ہمیں حکومت سے ہاتھ دونے پڑے اور اس کا جو ہے حوالہ میاں محمد نواز شریف جو اس وزیراعظم تھے اپنی تقریروں میں اپنے انٹریوں میں بھی یہ حوالہ دیا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے حالکہ اور قصور ہمارا نہیں تھا صرف اس اعتجاج کیا گیا تھا ہماری طرف سے چاغی جس کے منومنٹس پاکستان کے کونے کونے میں بنائے گئے تھے وہ سجائے گئے تھے پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر چاغی کے منومنٹس نہیں بنائے گئے ہوں وہ دن اور آج کا دن یہاں پر موجودہ وزرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر وزرہ آزم بھی اس کے بعد کئی وزرے صدر پاکستان بھی گزرے مجھے کوئی ایک یہاں پر اس ایوان میں ہاتھ اٹھا کر یہ بتائے آج تو تعریفیں کی جا رہی ہیں کریڈٹ لیا بھی جا رہا ہے کریڈٹ دیا بھی جا رہا ہے مجھے اس انکار نہیں چاہے ایٹمی دماغوں کی بنیاد کس نے رکھیے اور ایٹمی دماغیں کس دور میں ہوئے ہیں وہ مبارک ہو لیکن اس خطے جس کا سینہ چاک کر کر وہاں پر ایٹمی دماغیں کیے گئے کیا کسی وزیر نے کسی وزرہ آزم نے کسی صدر نے کسی مشیر نے اس علاقے کا پھر دورہ کیا اس کے بعد وہاں پہ قدرتی آفتیں بھی آئیں جنرل سپیکر کہت آئیے سیلاب آئیں قدرتی آفتوں کے ساتھ ساتھ سرکاری آفتیں بھی آئیں ہیں کینسر سے لوگ جو ہیں وہاں پر وہاں کی عوام مبتلا ہے اس سال جو سیلاب بلوسان میں آیا ہے اس کا جو مین امپیک تھا وہ چاغی کا علاقہ ہے کسی نے اس عوام میں بیٹھ کر اس چاغی کی مظلوم اور محکوم عوام کے بارے میں کوئی بات کی نہیں کی صرف اٹھاویس مئی کو جو ہے ہم یومیں تکبیر مناتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں پاکستان کو ایٹمی طاقت قوت کا جو ہے ہم بات کر کے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں لیکن اس عوام سے جا کے پوچھیں جو پینے کے پانی کے لیے مہتاج ہیں جن کو بنیادی سہولت محسوس نہیں جن کے بچوں کو تعلیم کے لیے جو اسکول محسوس نہیں جن کے بیماروں کو جو ہے ہسپیٹل اپنی جگہ پر ان کو ایک ڈسفنسری جو ہے مہیا نہیں وہ احساس محرومی جس کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں جناب اس فکر وہ احساس محرومی بلوسان سے بڑھ کر آج پاکستان کے مختلف کونوں میں کچھ سال دنوں جو وزیستان میں ہوا وہ کیا تھا اس سال میں لوگ آئے فائرنگ کہاں سے ہوئی لاتھی کس نے چلائی گولی کس نے جلائی اس پر ایک سوالی انشان ہے لیکن کیا وہ وزیستان کے لوگ کیا اس ملک کے بنانے میں مجھے یہ بتایا جائے جب 1948 میں کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے کن قبائلیوں کا سہرہ لیا گیا تھا یہی وہ قبائلی ہیں جو آج غدار کے علاہ جا رہے ہیں یہی وہ قبائلی ہیں جن کو جو ہے آج گولیاں ماری جا رہی ہیں یہی وہ قبائلی لوگ ہیں جن کو آج غداری کے لکابات سے نوازہ جا رہا ہے جناب سپیکر صاحب اگر اس ملک میں غداروں کی تعداد کو گنا جائے تو میں شروع سے شروع کروں گا جو ملک کے بانی فاؤنڈر محمد علی جنہ کی بہن کو کیا ملک دشمن قرار نہیں دیا گیا تھا کیا اس کو بھی غدار اور کس نے کس کی طرف سے وہ الزامات لگائے گئے میں آپ کو ایک بڑی سفیرستے پاکستان کے غداروں کی بتا دیتا ہم جنرل سپیکر باچہ خان بھی غدار ولی خان بھی غدار غصبچ بزنجو بھی غدار عطا اللہ منگل بھی غدار خیربش مری بھی غدار اکبر بکٹی بھی غدار ظلفکار علی بٹو بھی ملک دشمن اور غدار نواز شریف و بینظیر جو ہے سیکیورٹی رسک اور وہ بھی غدار عطا حسین بھی غدار اور ظاہرے جب وہ غدار ہوئے تو ان کو منتخب کرنے والے ان کو ووٹ دینے والے بھی غدار ہوگئے نا اور کیا یہی وہ لوگ نہیں جنہوں نے اس ملک کا آئین بنایا جس آئین کو ابھی بھی ہم لہراتے اس کی سبز جلد لوگوں کو دکھاتے ہیں کیا اگر وہ غدار ہیں تو ان کو منتخب کرنے والے بھی غدار کرا دیئے گئے تو اس کا مطلب کہ اس ملکی اسی فیصد آبادی جو ہے غدار ہوئی اور محبہ وطن صرف بیس فیصد رہے گئے اور عجیب تماشا ہے جب یہاں ہوتے ہیں تو غدار جب وہاں ہوتے ہیں تو محبہ وطن بہت ہی کم فاصل ہے اس کا اور پھر وہاں سے اٹھ کے جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ غدار آج میرے پی ٹی آئی کے دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں لوگوں پر کل آپ کو پھر یہاں پہ آنا پڑے گا اور پھر تیاری کر کے آئے ہیں کہ یہ الزامات پھر آپ پر بھی لگیں پہلے بھی لگیں یہ مسئلوں کا حل نہیں جنرل سپیکر صاحب ہم سیاست کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ مسائل جو دیرینہ ہیں ان کا حل جو ہے مذاکرات اور باتچیت سے ہونا چاہیے کیوں نہ ہم یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں بحث کرتے ہیں وہ اہم ایشوز جن پر پاکستان پہلے ہی دو لخت ہوا اور اب بھی وہ تلواریں جو ہیں آپ کے اور ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں ان کے لئے کوئی ایک دن وہ قرار کیا جائے چاہے وہ بلدوسان کا مسئلہ ہو میرے پشتون بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ یہ گھڑی کا کانٹا جو ہے نا یہ چانٹے کی صورت میں جب ہمارے سر پر پڑھ رہا تھا خاموش تھے لوگ اب وہ کانٹا جو ہے چانٹے میں تبدیل ہو کر اب وزیدستان اور خبر پختون خواہ کی لوگوں پر جو پڑھ رہا ہے ہم سب کو جو ہے اس کو سیریس طریقے سے اس کو لینا ہوگا سوائے اس کے کہ اس کو غیر سنجیدگی کے طور پر جو اس پر ہم باتیں کرتے رہیں ایک دن موکر رہے ہیں جنب سبکر صاحب چاہے وہ فاتا کا مسئلہ ہے وزیدستان کا مسئلہ ہے بلوستان کا مسئلہ ہے ان پر یہ سیر حاصل بیعث کی جائے اور ایک پارلمانی کمیشن بنائے جائے ہم نہیں چاہتے کہ ہم جیسے لوگوں کو محب بیوطن لوگوں جو اس پارلمنٹ بھی ہیں پارلمنٹ سے بعد بھی ہیں ان کا ایک کمیشن بنائے جائے یہ جو واقعہ ہوا ہے اسی چانبین کریں اور بلوستان میں ہونے والے واقعات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جنب ڈیپٹی سویکر صاحب کہتا ہے کہ تبدیلی آگئی ہے بلوستان میں واقعی تبدیلی آگئی ہے ایک زبانے میں نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا تھا پھر ترقی کی مرائل گزرتے گزرتے بوڑوں کو اٹھایا جا رہا ہے اب جو ہے ترقی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خواتین اور بچوں تک اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو میں نیا پاکستان کا نام دوں یا پرانا پاکستان کا نام جنرل سویکر صاحب ان الفاظوں کے ساتھ کے جن کو آج دہشتگرد کہا جاتا ہے جن کو ملک دشمن کہا جاتا ہے وہ اس شہر کے ساتھ وہ دہشتگرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے ہیں مسلسل جبر سے محسن دلوں میں در نہیں رہتے ان کے ساتھ آپ شفقت سے پیش آئیں وہ بھی انہوں نے قربانیہ دیئے اپنی ثقافت اپنا نام اپنا قومی تشخص جو ہے ہاتھ پہ رکھ کے ہوئے اس ملک میں شامل ہوئے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ سوچیں کہ اغانستان 1979 سے جو آج دن تک اس خطے میں جو کچھ ہوا ہے اس کا نقصان کس کو ہوا ہے اس کا بینشتری کون ہے امریکن ڈالر جو آتے رہے اغانستان کی جنگ کی شکل میں خیبر پختونخواہ اور فاٹا سے ہٹ کے لوگ عرب پتی اور بلینر جا کے بنے ہوئے ملک کے اندر اور ملک جو ہے انہوں نے جایدادیں خرید لی ہیں جتنے ان بینیفیشری کی کبریں نہیں ہیں لیکن اس سے زیادہ ان مضلوقوں کے جو کبرسان بنے ہوئے ان علاقوں میں ان کا کسوری ہے تھا ہر وقت ضرورت پڑھی تو ان کو استعمال کیا گیا ہر وقت ضرورت پڑھتی ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے جس طرح چاغی کا نام لیا گیا ہے جس طرح گوادر کا نام لیا جا رہا ہے جس طرح ریکرڈ ڈیک کا نام لیا جا رہا ہے لیکن وقت ضرورت کے بعد ان کو اس طرح پھیک دیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ لوگوں نے ٹیشوی پیپر کا استعمال کر کے ان کو سڑک پر پھیک دیا ہو اس طرح سے ملک نہیں چلے گا ملک کو چلانا ہے تو ان تمام بسنے والی اقوام کو ان کے جائز حقوق نہ کہ صرف کاغذوں میں بلکل عملی طور پر ان کو جب تک نہیں دیے گئے ان کی احساس محرومی کو گولیوں اور لاتھیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا ان کی احساس محرومی کو سبائے تقریروں سے ختم نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ عملاً وہاں پر اس احساس محرومی کا ختمہ نہیں کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سا جنرل شوکر دوسرا مسئلہ جو ایڈ صاحب چیئرمن ایڈ صاحب کا تھا چاہتا تھا بات کروں لیکن رمضان کا مہنہیں کہیں کسی کا روزہ نہ مکرو نہ ہو جائے اس لیے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا جی جناب میاں جعوید لطیف صاحب موسیقی